بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پچھتر سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے پچھتر سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرز پر ایک ازاد پروسیکیوشن کا نظام بنایا جا رہا ہے اور پروسیکیوشن سروس کا ایک نیا شعبہ قائم کیا جا رہا ہے نیا قانون لائے جا رہا ہے اور فوج داری قوانین میں تبدیلی اور پولیس ری فانڈ اور عدالتی نظام میں انقلابی تبدیلی ہیں اب یہ پروسیکیوشن کیا ہوتا ہے بقاعدہ طور پر پروس کا ایک سسٹم قائم کیا جائے گا تفتیش الگ پروسیکیوٹر جو ہے وہ الگ ہوا کرے گا پروسیکیوٹر جو مجرمہ کو ملزمان کو سزائیں دلوانے کے لیے مقدمہ لڑے گا یہ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ پولیس خود ہی تفتیش کرتی تھی خود ہی پروسیکیوٹر ہوتی تھی یا پولیس ایف آئی اے کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جتنے بھی تو جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے تھے یہ پیچھتر سالہ تاریخ میں ایک بے شمار قسم کے قوانین جو ہیں بے شمار قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں جو ڈیڈڈڈ دو دو سو سال ہو گئے ہیں نافذ العمل ہیں یعنی کہ دو دو سال پرانے قوانین پہ ہمارا سسٹم چل رہا تھا قانون شہادت فوجداری قوانین جس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوٹ کہتے ہیں جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی قوانین یہ تبدیل ہو رہے ہیں اس کے بعد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ہی آسان ہوگا اور انصاف کے لیے آپ کو دربدر نہیں پھڑنا پڑے گا اور سال ہا سال تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہر چیز تبدیل کی جا رہی ہے ہر قانون ہر شک جو ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے ڈیٹیلز جو ہیں اس میں ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر اٹھارہ سو اٹھانوے یعنی اس سے آپ انتظار کر لیں کہ کتنے سال پرانا ہے اٹھارہ سو اٹھانوے انیسویں صدی کا قانون جو ہے بیسویں صدی بھی پوری ہو گئی ہے تو اکیسویں صدی میں ہم پھر رہے ہیں لیکن ہم اٹھارہ سو اٹھانوے کے قانون کے تحر اس وقت کام کر رہے ہیں اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں پاکستان پینل کوڈ اٹھارہ سو ساٹھ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے قانون شہادت آرڈر کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کریمنل لاز دیگر جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے پاکستان پریزن رول نائنٹین سیونٹی اٹھ اس میں ترمیم کی جا رہی ہے اور اسلام آباد میں کریمنل پروسیکوشن سرویس ایکٹ دو ہزار اکیس کا ڈرافٹ بل آ رہا ہے اسلام آباد میں فورنزک سائنس ایجنسی ایکٹ آ رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ پچھتر سال آج سے پہلے کوئی نہیں ہو سکا اس نئے نظام کے مطابق پورے کا پورا جو انقلابی نظام ہے اس میں ایف آئی آر کی ڈیجیٹالائزیشن ٹرائل کا طریقہ کار اور اپیل اور الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ذرائع سے جو شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں اہم قانون سازی ہے فوجداری نظام میں بین الاقوامی میار جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اور جدید آلات اور جدید ترین ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی پلی بارگین کا طریقہ جو ہے وہ لائر لیول پہ آ رہا ہے اور وہ بھی اس میں بہت ہے پھر اس میں بہت سارے جو قانون شہادت میں اتنے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ اب مقدمہ شہادت نہ ہونے کی وجہ سے رکے گا نہیں بلکہ صرف ایک مینول شہادت نہیں بلکہ فورنزک کے ذریعے ڈیجیٹل شہادت آوڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہر طرح کی شہادت قابل قبول ہوگی جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں باری باری آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق جی موبائل فوٹیجز تصاویر اور آوڈیو ریکارڈنگز کو بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا مارڈرن ڈیوائسز کو بھی بطور شہادت قبول کیا جائے گا فورنزک لیبارٹری سے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی بطور شہادت قبول کیا جائے گا ایس ایچو کے لیے تعلیم جو ہے وہ بیے ہوگی اور اس کے تحت جو ہے یہ سیکشن سی آر پی سی کا سیکشن چار ایک پی کو تبدیل کیا جا رہا ہے جس میں ایس ایچو گریجویٹ ہوگا اور کم سب انسپیکٹر کو دیسے کم نہیں ہوگا بعض پرموٹی ہوتے ہیں جی وہ پڑے لکھیں نہیں ہوتے لیکن ان کو ایس ایچو بنا دیا جاتا ہے تو تعلیمی قابلیت بیے ضروری ہوگا بیسے تو لاؤ گریجویٹ ہونا چاہیے ایس ایچو کے لیے بھی کیونکہ ایس ایچو معمولی پوسٹ نہیں ہوتی غیر معمولی پوسٹ ہے کم امور بچوں کے لیے اس سیکشن ٹونٹی نائن بی کو ختم کر دیا گیا ہے اور جووینائل سسٹم جسٹس سسٹم ایک دوہزار اٹھارہ کے بعد سی آر پی سی کو اس سیکشن میں ختم کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں اس کی آگے جا کے وضاحت بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے آہ سیکشن تھرٹی ٹو دفعہ بتیس کے مجسٹیٹ ہوتے تھے جی کلاس آہ فسٹ کا جو مجسٹیٹ ہے اس کو تین سال سزا اور پینٹالیس ہزار پر جرمانے کا اختیار دیا گیا ہے سیکنڈ کلاس مجسٹیٹ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ اور پانچ سال تک سزا دینے کی تجویز دے دی گئی ہے اور جو درجہ سوم کے مجسٹیٹ ہوں گے آہ وہ تین سال اور پچاس ہزار پر تک آہ دے سکتے ہیں اور آہ اسی طریقے سے آہ یہ درجہ سوم کے درجہ دوم کے تین سال اور پچاس ہزار اور جو درجہ سوم ہے ان کو سزا اختیار کا سزا سزا کا اختیار ہوگا ایک سال اور پچیس ہزار پر جرمانہ خواتین سے متعلق بہت ساری تبدیلی کی جا رہی ہے سیکشن فورٹی سکس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ کسی خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی مرد کسی خاتون کو چھو نہیں سکے گا اور اگر کوئی خاتون ملزم ہے ان کے خلاف کوئی کمپلیٹ ہے تو خاتون خواتین جائیں گی فیمل پالیس چاہے گی وہ آریسٹ کرے گی اور اگر کوئی غیر معمولی حالات ہیں تو ایسی صورت میں میل کو اجازت ہوگی لیکن اس کے ساتھ اس کو پوری وضاحت دینی پڑے گی ادروائز خاتون کو خاتون ہی گرفتار کرے گی ہنگامی صورتحال میں ایک معمولی شریعت رکھی گئی ہے اس کے بعد جو گرفتار شخص ہوگا سیکشن ففٹی فور میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ صرف شک کی بنیاد پہ اگر کوئی گرفتار کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے تھانے کے انچارج کو پولیس افسر کو اس کو فوری طور پہ انفارم کرے گا شک کی بنیاد پہ گرفتار کرنے والے بندے کو اور اگر پولیس افسر سینئر پولیس افسر مطمئن ہوگا تو وہ گرفتار ہوگا ورنہ اس کو وہیں سے رہا کر دیا جائے گا پولیس افسر کو یہ اختیار دیا گیا ڈبل چک اور کیونکہ ورنہ وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کئی کئی دن تک اس کی گرفتاری خفیہ رکھتے تھے اب یہ کیا جا رہا ہے اور سیکشن ففٹی فور اے بنایا گیا ہے یہ ایک جس کے مطابق گرفتار شخص کو اس کی گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کرنا ہوگا اور گرفتار ہونے والے شخص کے اہل خانہ کو بھی بتانا ہوگا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گرفتاری کے ان کے وکیل کو بھی ان سے ملنے کی اجازت ہوگی اور گرفتار شخص اور وکیل کی جو ملاقات ہوگی وہ سنی نہیں جائے گی ان کو تنہائی میں موقع دیا جائے گا پورے کا پورا سیکشن ففٹی فور بی کے مطابق جی پولیس افسر کسی شخص کو گرفتار کرنے سے قبل اپنی شناخت ظاہر کرے گا یہ نہیں کہ سادہ کپڑوں میں گئے اور اٹھا لیا پہلے وہ بتائے گا اپنا کارڈ دکھائے گا کہ یہ ہے آثورٹی اس کے پاس اس کے بعد وہ گرفتار کر سکے گا اور گرفتار شخص کی گرفتاری کا دستاویزی ریکارڈ تیار کیا جائے گا اور وہ بھی ان کے اہل خانہ کو دیا ملزم کے اہل خانہ تک ان کو دیا جائے گا یا پھر مقامی شخص کے دستخط ہوں گے اس پہ تاکہ بتایا جا سکے خاندان آن بورڈ ہو فیملی میمبر سیکشن ففٹی فور سی کے مطابق جی ہر ظلے میں ایک کنٹرول روم قائم کیا جائے گا اور جہاں پہ جتنے بھی لوگ گرفتار آپ کریں گے وہ نوٹس بورڈ پہ عویزہ ہوں گے تاکہ کسی کی گرفتاری ہیڈن نہ ہو اور پتہ ہو کہ یہ گرفتار کیا ہے اور کس افسر نے گرفتار کیا اس کا نام بھی ہوگا اپروچ کیا جا سکے اس تک پہنچا جا سکے ڈیٹیل دی جا سکیں سیکشن ففٹی فور اے کے مطابق جی پولیس افسر گرفتار ہونے لئے شخص کو گرفتاری کی وجوہات بتائے گا اور زمانت ہونے کی صورت میں زمانت کے حق میں آہ آگاہ کرنے کا بھی پابند ہوگا پولیس افسر سیکشن ففٹی فور اے کے مطابق جی پولیس کے لئے لازم ہے کہ وہ گرفتار ہونے والے شخص کی طرف سے نام زد کردہ ایک شخص کو اس کی گرفتاری کے متعلق معلومات فراہم کرے گا یہ شخص قریبی رشتہ دار یا دوست بھی ہو سکتا ہے مجسٹیٹ اس سے معلومات ملنے کی تصدیق کر سکتا ہے عمل ترامد نہ ہونے کے صورت میں متعلقہ پولیس افسر کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے پولیس کو ذرا سائز میں لائے جا رہا ہے اس کے گرد شکنجیں ٹائٹ کیے جا رہے ہیں سیکشن ففٹی فور جی کے مطابق کسی بھی گرفتار ہونے والے شخص کا فوری طبی معاینہ ہوگا اور یہ میڈیکل آفیسر کرے گا خاتون ہونے کی صورت میں خاتون آہ میڈیکل آفیسر طبی معاینہ کرے گی میل کو اجازت نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے جو اشتہاری شخص ہو جائے گا جی آہ اشتہاری ہونے کی صورت میں جو نئی تجاویز لائی جا رہی ہیں اشتہاری شخص کے اشتہاری کارڈ بلوک پاسپورٹ بلوک بینک اکاؤنٹس منجمت بینک کارڈ بلوک یا سب کے سب بلوک یعنی کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن یا تو وہ اپیر ہو یا پھر اسی طریقے سے مفلوج ہو کے چھپا رہے سیکشن ایٹی ایٹ میں اضافے کے بعد کسی اشتہاری شخص کے خلاف یہ تمام کاروائی ہو سکے گی اور سرنڈر کی صورت میں عدالتی حکامات پر شناتی کارڈ اور دیگر دستاویزات بحال ہو سکتی ہیں ادروائز نہیں یعنی کہ پولیس افسر نہیں کر سکے گا عدالت سے کروانا پڑے گی اگر ایک دفعہ بلوک ہو گئی ہیں تو پولیس آرڈینیس نائنٹین سکسٹی تھری میں ترامیم کی جا رہی ہیں سی آر پی سی کے سیکشن نائنٹین آئین اے میں ترمیم کی جا رہی ہے جس کے مطابق ماضی میں ویسٹ پاکستان پریس اور پبلیکیشن آرڈینیس کے مطابق مطبوعات اور خبارات سے عمل تھے لیکن اب اسے پریس نیوز پیپرز نیوز ایجنسیز اور بکس ریجسٹریشن آرڈینیس ٹونٹی آر ٹو زیرو زیرو ٹو کے ساتھ تبدیل کرنے کی تجویز ہے اور اس کے مطابق جی جو غداری میں ملوث ہوگا اور قابل اطراز مواد کو پکڑ کر اس کی تیاری کے مقام کے لیے سرچ ورنٹ جاری کیے جا سکیں گے اور ریپ کیسیز میں ڈی آنے ٹیسٹ لازمی قرار دیے دیا گیا ہے ون ففٹی سکسی آہ کے بعد فوری طور پر ڈی آنے ٹیسٹ ہوگا اور یہ ٹیسٹ اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر ہوگا ڈی آنے سیمپل کے والے سے تمام معلومات کو معلومات کو معاملات کو خفیہ رکھا جائے گا اور گریڈ انیس سے اوپر کا افسر اس بارے میں ریکارڈ کنٹرول کرے گا نیچے کسی کی ایکسس نہیں ہوگی بچوں اور خواتین کو شامل تفتیش کرنے کے قوائد میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور سیکشن ون سکسٹی میں تبدیلی کی جا رہی ہے جس کے تحت پندرہ سال سے کم عمر بچے یا بچی اور پینسٹ سال سے زائد عمر کی خاتون کو گرفتار کر کے نہیں لائے جائے گا اور ان سے شامل تفتیش کرنا ہے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے تو وہ ان کی رہائشگاہ پہ جا کے ریکارڈ کیا جائے گا یعنی پندرہ سال سے کم عمر بچے بچی اور پینسٹ سال سے زائد عمر خاتون کا گھر میں جا کے ریکارڈ کیا جائے گا اس کے بعد آڈیو ویڈیو کا اضافہ کیا جا رہا ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا گواہ کا بیان جو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے سیکشن ون سکس ون کے تحت اس وقت وہ میجر سٹیٹ کے سامنے جاتا ہے اور زبانی وہاں پہ سٹیٹمنٹ اور اسے لکھ کے دستخط کروا لیا جاتے ہیں بعد میں وہ کہتا ہے یہ تو زبردستی ہوئے جی میرے ساتھ زبردستی دستخط لیا گئے تھے میں بہت زیادہ پریشر میں تھا مجھے دھمکیاں دی گئیں تھیں اب وہ طریقہ کا تبدیل کیا جا رہا ہے اور اب ہے آڈیو ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جائے گا گواہان کا اور جو تفتیش کا حصہ ہوگا آڈیو ویڈیو بیان ریکارڈ اور پولیس اہلکار اس کی ریکارڈ کو محفوظ کریں گے اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو تحریر صورت میں بھی آہ کنورٹ کیا جائے گا اور اسی طریقے سے آہ یہ ساری دساویز اور آڈیو آڈیو ویڈیو بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے اور سیکشن ون سکسی ٹو میں تبدیلی کے بعد تحریری بیانات کے احساسات آڈیو ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ کا حصہ بن سکیں گے اور انہی اور سیکشن ون سکسی ٹو میں ترمیم کے بعد مجیسٹیٹ کی عدالب نے کروس اگزیمنیشن بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی جا سکے گی یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جب آپ کا سٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ ہو گیا آڈیو یا ویڈیو تو وہ بھی گواہ کے گواہی کے طور پر پیش کیا جا سکے گا تاکہ منعرف ہو تو گواہ جو ہے وہ جیل جائے اور دوسرا جو تبدیلی کی گئی ہے وہ ہے کہ جو اگزیمنیشن ہوگی کروس اگزیمنیشن مجیسٹیٹ کے سامنے وہ بھی ریکارڈ کی جائے گی تاکہ اپر کورٹ میں جا کے بھی یہ جو رہائی حاصل کر لیتے ہیں شکوک و شبہات کی بناء پر وہی سٹیٹمنٹ ہائی کورٹ میں سنوائی جا سکے گی وہی ریکارڈنگ سپریم کورٹ دکھائی جا سکے گی تاکہ احتمال نہ ہو اسی کے سیکشن تھری سکٹی فائیو اے شامل کیا جا رہا ہے جسے سیشن عدالتوں کو آڈیو ویڈیو میں تمام گواہان ملزمان اور شقایت کوریندہ کے بیانات ثبوت ریکارڈ کرنے کی اجازت ہوگی اور کسی گواہ کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکے گا اور سخت پروٹوکول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے گا اور بیرون ملک مقیم شخص ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کی مدد سے اپنا بیان ریکارڈ کروا سکے گا یعنی وہ نہیں ہے کہ جناب انتظار کیا جا رہا ہے گواہ کا آج ٹکٹ نہیں مل رہی آج یہ نہیں ہو گیا آج وہ جہاں بھی ہوگا اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا جائے گا تفتیش کی تکمیل کا دورانی آج بھی مختص کیا جا رہا ہے اور سیکشن ون سیمیٹی تھری تبدیل کیا جا رہا ہے پینتالیس دن کے اندر پولیس افسر کو تفتیش مکمل کرنی ہوگی اور پینتالیس دن میں تفتیش مکمل نہیں کی جاتی تو تفتیشی افسر پروسیکیوٹر کو یہ مدد مکمل کرنے کے لیے تین دن کے اندر زمنی رپورٹ بھیجے گا کیسز کے اندراج اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد پروسیکیوٹر کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی اعتراض کی صورت میں پولیس کی تفتیشی سے واپس بھیجوا سکتا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پروسیکیوٹر نے دیکھنا ہے کہ یہ مقدمہ فٹ ہے تمام شواہد مکمل کر لیے گئے تاکہ پروسیکیوٹر جب ادالت میں اس کو لے کے جائے تو ملزم بچ نہ سکے سزا سے وہ مجرم گردانہ جائے اس لیے پروسیکیوٹر کو تگڑا کیا جا رہا ہے اور پروسیکیوٹر کی ہدایت پر پولیس افسر پابند ہوگا جو تفتیشی ہے وہ پروسیکیوٹر کے نیچے ہوگا پاگل لفظ پاگل کو ذہنی خرابی سے تبدیل کر دیا گیا جی آہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس میں اور بریت اور جھوٹے کیسز پر بھی آہ ہرجانہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اگر دو سو پینٹالیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے سیکشن میں کہ اگر کوئی ملزم بری ہو جاتا ہے تو پھر جس نے غلط الزام لگایا ہوگا اس کو پھر اظہار وجو کا نوٹس جاری ہوگا اور اس میں پھر سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں اور سزائیں جی دو سو پچاس میں تبدیلی کی جا رہی ہے سیکشن ٹو ففٹی میں کہ غلط طور پر اگر کوئی ملوث کیا جاتا ہے تو فرسٹ کلاس میجسٹیٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے سیکنڈ کلاس میجسٹیٹ دو لاکھ اور جو ہے وہ جرمانہ فائن کر سکے گا اور جس نے درخواست دی ہوگی جھوٹی درخواست پہلے جاری کم صرف پچیس ہزار اور پچیس سو روپے تھی یہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی دے سکتا ہے تین سال دلیل کیا اس کے بعد پچیس ہزار روپے جرمانہ کر دیا تو سیکشن ٹو سکسٹی فائیو آہ او کے تحت سیشن کوٹ کسی بھی شخص کو کیس میں غلط طور پر شامل کرنے پر محافظہ دس لاکھ روپے آہ کا جرمانہ آئیت کرے گا جی اور سیکشن ٹو سکس فائیو پی کے تحت عدالتوں کو آہ کسی بھی کیس کی سماعت نومہ کے اندر مکمل کرنی ہوگی اور اور ہائی کوٹ اگر آہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو ہائی کوٹ کو وجوہات بتانی ہوں گی ہائی کوٹ اگر وجہ تسلیم کرے گا تو مزید وقت دیا جائے گا اور وہ اپنا کام مکمل کرے گا پلی بارگین کو بھی نیچے لائے جا رہا ہے پہلے تو صرف آہ ایلیٹ اور سپر ایلیٹ اور عربوں کروڑوں والوں کو اجازت تھی اب یہ ہے کہ جو چھوٹے جرائے میں ملوث لوگ ہیں ان کو بھی پلی بارگین کی اجازت ہوگی اور اگر پلی بارگین کرتے ہیں تو وہ جیل جانے سے بچ سکیں گے جو ان پہ آہ جرمانہ ہے وہ فوری دیں اور گھر جائیں اور لیکن اس میں جو سنگین مقدمات ہیں وہ نہیں ہیں ریپ اس میں شامل نہیں ہے قتل دہشتگردی غداری اور دیگر سنگین ان جو آہ ہیں اقدامات وہ نہیں اس میں شامل صرف نارمل سیکشن ٹو سکٹی سکس کے مطابق پلی بارگین کا زیادہ استعمال مالی معاملات میں ہوگا جی تاکہ پیسے لیند دین کا معاملہ ہے پیسے دیں جان چھڑوائیں اور جو جاتا کے جس کی داد رسی ہو وہ بھی پیسوں کی صورت میں ہو جائے یہ کیا جا رہا ہے اس سے کافی فائدہ ہوگا کسی ملزم کے ایک جیسے معاملے پر دوبارہ آنے پر عدالت اس معاملے کو ختم بھی کر سکتی ہے یعنی ڈبلنگ نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ ایک درخواست آئی پھر دوسری آگے پھر تیسری آگے تو پلی بارگین کا قانون کافی ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ صلح کا اختیار دیا جائے گا میکسیمم کہ آپ صلح کر لیں بیفور ٹرائے تو یہ لیکن اس کے لیے عدالت کا مطمئن ہونا ضروری ہوگا سیکشن تین سو چھے سٹ کے تحت عدلیہ کو پبند کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کیس کی سماعت ایک ماہ کے اندر فیصلہ سنا دیں اور اگر اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ کو اس کے بارے میں ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ہوگا مزید وقت لینے کے لیے سیکشن چار سو چھانوے کے تحت بھی زمانت کا اختیار بھی مقامی طور پر دیا جا رہا ہے اور سیکشن فور نانٹی سکس میں عدالت میں پیش ہونے کے سور میں تحریری کے بجائے عدالت میں زبانی ترخواست پر بھی عدالتی افسر زمانت دینے کا اختیار رکھتا ہوگا ججوں کو تقڑا کیا جا رہا ہے فرنزک ماہرین کی ریپورٹ جی وہ ان کو بہت اہمیر دی جا رہی ہے سیکشن فائی ون زیرو میں ترمیم کی جا رہی ہے اور فرنزک ماہرین کے شواد کو عدالتیں تسلیم کریں گی کیمیکل اگزامینر کی ریپورٹ فرنزک سائنس دان فرنزک کمپیوٹر سائبر ماہرین فنگر پرنٹ اور فائر آم ماہرین کی ریپورٹس کو بطور گواہ تسلیم کیا جائے گا اور ملزمان کو سزائیں دی جا سکیں گی اسی طریقے سے جی پولیس کے لیے جو فنڈز ہیں یہ مقامی تھانوں تک پولیس کو فنڈز فرام کیے جائیں گے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آئی جی آفیس کو دے دیا جاتے ہیں آئی جی آفیس پر آگے ڈسٹک میں تقسیم کرتا ہے ڈسٹک میں پھر ڈی پیوز آگے تھانوں کو دیتے ہیں دیں دیں نان دیں نان دیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب ہر تھانے کا فنڈ الگ ہوگا سیکشن فائی سکس ایٹ کے ذریعے ہر پولیس سٹیشن کو خراجات پورے کرنے سٹیشنری فیول تفتیج کے لیے فنڈز فرام کرے گی اور سیکشن فائی سکس نائن کے تحت حکومت تمام عدالتوں کا ریکارڈ جدید آلات کے ذریعے کمپرائز کرے گی پاکستان پینل کورڈ میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس میں خاتون کا پیچھا کرنے کی بھی سزا رکھی گئی ہے اور یہ نئی دفعہ تھری فائی فور بی کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس میں کسی بھی خاتون کی طرف سے پولیس کو کی جانے والی شکایت پر پولیس کی طرف سے شخص کو وارننگ دی جا سکے گی دوبارہ درخواست آئے گی تو تین ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہے پھر دوبارہ اگر یہ کام کیا کسی مرد نے کسی خاتون کا پیچھا کیا تو ایک سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہے اور صرف یہ پیدل چلنے پر ہی خاتون کا پیچھا نہیں ہے جی انٹرنیٹ پر پیچھا کرنے کی بھی سزا سیم ہوگی کسی خاتون کا ای میل ایڈریس سوشل میڈیا کے ذریعے پیچھا کرنے پر بھی شکایت ہوگی تو اب ذرا سوچ سمجھ کے آپ خواتین کا پیچھا کرنا جی اور خواہ پیدل ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا ٹوٹر کے ذریعے ہو یہ سارا قانون بن جائے گا تو ستیاناس ہونا ہے ایسے لوگوں کا جو یہ کام کرتے ہیں چوری اور نوستر بازی کی سزاؤں میں کمی کی جا رہی ہے جی اور سیکشن 379 میں موجود تین سال کو بڑھا کر پانچ سال کیا جا رہا ہے چار سو بیس فروڈ کے سات سال سے دس سال کی تجویز کی جا رہی ہے پھر فور ٹو سیون میں پی سی پی پی سی کی دفعہ چار سو ستائیس میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور کسی شخص کو پچاس سپیہ کا نقصان پہنچانے کی سزا رکھی گئی تھی اب اس کو بڑھا کر ایک ہزار پر کر دیا گیا ہے اور سزا جو ہے تہاں سزا میں دس سال تک مدت مقرر کی گئی ہے فور 35 سیکشن میں تبدیلی کی جا رہی ہے اس میں اسلحہ اور آگ لگانے کے ذریعے ہونے والے فساد پر کم از کم دو سال اور زیادہ سے زیادہ سات سال سزا ہو رہی ہے جی اس لیے آگ لگانے والے معاملات سے بچیں اور باؤنس چیک جو ہوتے ہیں ان پہ بھی دس دن کے اندر اگر سیکشن فائیو ایٹ نائن ہے اس میں جو چیک باؤنس ہوا تو اس میں پھر یہ ہے ترمیم کی جا رہی ہے کہ جس کے پاس چیک ہے موجود ہوگا اور رقم ادا کرنے والے شخص کو تحریری نوٹس جارے کیا جائے گا اور دس دن کے اندر جواب نہ آنے کی صورت میں پھر قانونی کاروائی شروع کی جائے گی اور کیونکہ گارنٹی چیکس ہوتے ہیں آپ کا معلوم ہے اور اس پہ لٹیگیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل خواتین پر ظلم روکنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جی پی پی سی میں فور نائن ایٹ ڈی کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے مطابق خاتون کے شہر یا اس کے اشتداروں پر خاتون پر ظلم ثابت ہونے کے صورت میں تین سال قیت کی سزا ہے اور خاتون خودکوشی کی کوشش کرے کسی وجہ سے اس کو ذہنی جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچے اس کی زندگی خطرہ اور حراسمنٹ کے ذریعے جائدات پر قبضہ کرنے کی کوششی تو یہ سب عورت پر ظلم کے زمرے میں آئے گا اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کی صورت میں سیکشن نیا سیکشن فائی ہنڈر ایک اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے مطابق مسلح افواج کو بدنام کرنے پر دو سال قیت پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور اگر یہ شکایت پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے کی جائے گی تو پاکستان فوج کے جج ایڈ 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 جنرل برانچ کی طرف سے دائر کی جائے گی اسی طریقے سے رحم کی اپیلوں کا بھی سسٹم تبدیل کیا جا رہا ہے رحم کے سی آر پی سی اور پی پی سی میں تبدیلی کے علاوہ رحم کی اپیلوں کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جا رہا ہے جس کے مطابق تمام رحم کی اپیلوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے وزارت داخلہ تیس دن میں اس اپیل گواہ کے بھی جوانے یا واپس ہر سال کرنے کی پابند ہوگی گریڈ انیس اگر افسر اس حوالے سے فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا وزارت قانون کے مطابق جیل قوانین میں بھی ترامیم کے لیے مختلف تجاویز بھیجوائی گئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک پیکج ہے ترامیم کا اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو اس سے واقعتاً ایک انقلاب آئے گا اور ہمارا پیچھتر سالہ فرسودہ نظام جا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اجازت دیلی اللہ حافظ موسیقی